ایک نوحہ پر ایک ترنا ہم پلاندہ کیلے گا کہ جس وقت اہلِ احرام دربارِ یزید نے سیس کیے گئے تو یزید تق پر بیٹھا تھا یزید پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے کہی قابلے میں ایک تھوٹی بچ کی کون ہے تو تعلیم کر آیا گیا کہ شکینہ بن تن حسین ہے اب یزید جنابِ شکینہ سے مقاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ اے بچ کی یہاں پر جسی مقصودات ہیں سب نے اپنا پردہ بالوں سے کر رکھا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تُو نے ایک ہاتھ اپنا چہرے پر دردن پر رکھتا ہے جنابِ شکینہ کہتی ہے کہ زالین میرے پار بہت خوٹے ہیں میں اپنا پردہ اپنے بالوں سے نہیں کرتی یہ ایک ہاتھ میں نے چہرے پر رکھا جسید پوچھتا ہے دردن پر چھو جنابِ شکینہ کہتی ہے کہ زالین جب یہ کافلہ چلا ایک رسی تھی بارہ گلے تھا میرا کچھت پر چھوٹا تھا جب یہ کافلہ چلتا تھا میرا گلہ دھوٹ گاتا تھا پس میرا گلہ ہر وقت دکھا رہا تھا میں دوسرا ہاتھ دردن پر پہ رہتی ہے جنابے سکیلا اپنے کھپی سے پریار کرنے ہیں کہ اے کھپی اممہ میری رسنٹ ہیلی کروا دو میری رسنٹ کھلوا دو تاکہ مجھے کچھ لاحق دن تک ایدی جل میں نوہا پیس کرنا ہم کچھ لہا زندگی دے گا ہوتا مطور رہا ہی جل نہیں جل نہیں پہنے جل نہیں پہنے جل نہیں پہنے جل نہیں پہنے موسیقی 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 حضرت جب سے جناب سکینہ کے چچا نہر پر مارے گئے جناب سکینہ نے پانی کا شکا نہیں کیا حضرت اسی ذیل میں نوہار یہ شیئر شیئر کا رام الحضر کیجئے گا سمجھو گسا پسے گئے سمجھو گسا پانی کا شکا نہیں کیا اگر ہم کو بچا پاؤ کہا لو کر کے دریاں گا اگر ہم کو بچا پاؤ کہا لو کر کے دریاں گا جا جانتے کہہ دو بو اور کر اٹھالے اپنی واہوں میں اگر ہم کو سکتوں بیٹھنا پڑتا ہے راؤں میں جا جانتے کہہ دو بو اور کر اٹھالے اپنی واہوں میں چلا جا جانا ہی رستا دستان کھل وادو بھردن کے دستان کھل وادو بھردن کے دستان کھل وادو بھردن کے سہے جاتے نہیں ظلموں ستم تیری سکینہ سے وہی کہہ دے چل چالتے رہ کے اب آب جائے دریا سے کھل وادو بھردن کے میں کل قلم با رستن کل راجوں کر جن کے سکیر پر رستن کل راجوں کر جن کے سکیر رستن کل با راجوں کر جن کے تمہیں آبا سے غازی کی خطیقی آج کرتی ہے علی اکبر تمہیں میری حضیقی آج کرتی ہے تمہیں آبا سے غازی کی خطیقی آج کرتی ہے علی اکبر تمہیں میری حضیقی آج کرتی ہے چلے آؤ میرے بھئی آج کرتی ہے موسیقی 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 سرکار ابو تالیب نلوتا ساتات سہارن پر جناب گلشن رضا صاحب نوخانی کے لیے تصویف لائے ہلوال سرکار ابو تالیب نلوتا ساتات سہارن پر جناب گلشن صاحب نوخانی کے لیے تصویف لائے